مریلینڈ کے نو منتقف ریپبلکن گورنر لیری ہوگن کے احزاز میں ساؤتھ ایشن کمیونٹی نے اشاہیہ دیا جس میں کمیونٹی کی نمائے شخصیات نے شرکت کی وقان علی خان کی ریپورٹ مریلینڈ کے ریپبلکن گورنر لیری ہوگن جو حالی الیکشن میں کمیونٹی سے ہم کنا ہوئے ان کے احزاز میں ساؤتھ ایشن کمیونٹی نے ایک شاندار اشاہیہ دیا جس میں پاکستانی انڈین بغلہ دیش کے لوگوں نے کثیب تعداد میں حضرت کی یہ پہلا موقع تھا جب ایک پلیٹ فارم سے اتنے بڑی تعداد میں متحد ہو کر گورنر لیری ہوگن کو خراج اقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر سینٹر فارس سوشل چینج کے سیو سایت تارر اور ان کے پارنر چیئرمن جناب جدیب سنگھ نے گورنر کو کمیونٹی کے مسائل اور ان کے مشکلات سے آگے کیا جدیب سنگھ اور سایت تارر نے کتاب کرتے میں تھا جانر لیری ہوگن نے نہایتی بیباد انداد میں ساوت ازین کمیونٹی کا شغیہ رہی کہا کہ آج میں باواد ولند کہوں گا کہ میرے جیت میں آپ کا تعبن آپ کی کوشش شایر ہے اور آپ کو گورنر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا Excuse me اور مقابلہ بچارے ہیں فہماریندرے کی طرف میں جاندے ہیں مجھے لئے لوگرکوظ جسیتین مطلب ہیں کیا کیا جب تمہارے ہوا ہے مالٹمرہ ڈاکی ہمیں ورقی möjٹیوانی کیا کیا ہمارے ڈیوانی میں نے جان بہتے ہیں جاندے ہیں میں نے یہ ساتھا ہے اس کے لئے اور عطبی کے لئے ہمارے کیا میں نے جاندے ہیں اس سطح ہے آپ اپنے کو دیکھیں اپنید دارے میں آگے بڑھ رہی ہے اور وہ دن دو نہیں جب پاکستانی انڈین بنگلدیشی بھی کانگریس اور سینٹ کی کچھے پر نظر آئیں گے اور وائٹ ہاؤس ان کی مندل ہوگی کاشید سویل کے ساتھ وکانید خان جنیوز میری لینڈ امریکہ